کہ اس کی دعوت اللہ کی طرف ہو کوئی دنیاوی غرض اس کے پیش نظر نہ ہو نہ قومی نہ وطنی نہ خاندانی نہ کسی قسم کی مادی غرض کوئی دوسری غرض اس کے پیش نظر نہ ہو خالص اللہ کی طرف دعوت دے اور اللہ کی طرف دعوت دینے کا مصطب سیدھا سادھا یہ ہے اگر آدمی قرآن مجید پر نگاہ رکھے کہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی جائے اس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے کہ کسی کی بندگی کسی کی عبادت کسی کی پرستش خدا کے سوا نہ کی جائے کسی سے خوف اور تمہع خدا کے سوا نہ رکھا جائے اور خدا ہی کے احکام اور اس کے فرامین کی اطاعت کی جائے اسی کی رضا مندی اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے تمام کوئش کی جائیں اور آدمی دنیا میں جو کام بھی کرے وہ یہ سمجھتے بھی کرے کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور اس کے سامنے مجھ کو جا کر جواب دے کرنی خدا کی طرف دعوت دینے کا مختصر مفہوم یہ ہے جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن میں دائی کی اولین خضوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی دعوت خالص اللہ کی بندگی کی طرف ہو خالص اللہ کی پرستش اور اس کی عبادت کی طرف ہو خالص اس کی اطاعت کی طرف ہو اور اس کے قانون کی پیروی کی طرف ہو دوسری بات جو اس میں فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عاملہ صالحہ نیک عمل کریں اس کا درہا سب ہی آدمی غور کرے تو اس کا مفہوم صاف اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا اپنا عمل اگر دوس نہ ہو تو پھر اس کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا جس چیز کی طرف وہ دعوت دیرائے اس کا مجسمہ ہونا چاہیے اس دائی کو اس کی اپنی زندگی میں خدا کی نافرمائنی کا کوئی اثر نہ پائے جائے اس کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی شخص اس کے دامن پر ایک دھبا نہ دکھا سکے اس کے گرد و پیش کا معاہول اس کا معاشرہ اس کے دوست عزیز اقارب سب جانتے ہوں کہ یہ ہمارے اندر نہایت بلند اور پاکیزہ کریکٹر کا انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کیلئے کھڑے ہونے سے پہلے چاریس سال تک وہ معاشرہ جس میں آپ رہے اس میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ تھا کہ جو آپ کی بلندی اخلاق کا قائل نہ ہو آپ کی طاہر اور پاکیزہ زندگی کا قائل نہ ہو اس حد تک لوگ قائل تھے کہ جو آپ سے قریب تین تھے جن سے آپ کی زندگی کا کوئی پہلو چھپ نہیں سکتا تھا وہ اتنے آپ کے معتقد تھے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اقلار کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پندرہ سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی اور کوئی کم سن عورت نہیں تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پندرہ برس پڑی تھی اس کے معنی یہ ہے کہ جس وقت آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس وقت ان کی عمر پچپن سال تھی اور چاریس سال کی عمر سیوہ آپ کی توجیت میں تھی ایک ایسی پختہ سن رسیدہ دانشمند عورت جو بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے ساتھ پندرہ سال رہی ہو اس سے شوہر کا کوئی عید چھپی نہیں سکتا دنیاوی اغراض کے لیے ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تمام اس کے ناجائز کاموں میں شریک ہو سکتی ہے لیکن اس پر ایمان نہیں دا سکتی پایا آدمی ہے کہ یہ خدا کا رسول ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے تو وہ آپ کی اس حد تک معتقد تھی نبوت سے پہلے کہ جب آپ نے نبوت کا ماجرہ ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ایک لمحے کا تعمل کیے بغیر اس کو تصمیم دیا اسی طرح دوسرے شخص سیدنا زید بن حارسہ تھے جو غلام کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں آئے تھے نبوت سے پندرہ برس پہلے اور ان کی عمر اسود پندرہ سال پی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مقرر ہوئے ہیں اس وقت وہ تیس سال کی عمر کے تھی اس کے معنی یہ ہے کہ پندرہ سال ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں رہ کر رہ کر ہر پہلو سے آپ کی زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا تھا اور وہ اتنے آپ کے معتقد تھے کہ جب ان کے والدین کو ان کے چچا اور ان کے باپ کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا فلان جگہ غلامی کی زندگی پر سر کر رہا ہے تو وہ مکہ معظمہ آئے حضور کی نبوت سے پہلے اور انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ ماتے اس بیٹے کو چھوڑ دیں آپ نے فرمایا کہ میں لڑکے کو بڑا لیتا ہوں اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا اگر وہ میں ساتھ رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کی جو میں ساتھ رہنا چاہے اسے اپنے سے زبردستی الگ کروں انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت انصاف کی بات فرمائی آپ لڑکے رو بلالی جب حضرت زید آئے ان کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان لوگوں کو پہچانتے ہو انہوں نے کہا ہی یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں تم چاہو تو بڑی خوشی سے ان کے ساتھ جا سکتے ہو اس کے باپ اور چچا نے بھی یہی کہا کہ ہم تو میرے جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخص میں ایسی خوبیاں دیکھی ہیں کہ میں اس کو چھوڑ کر اپنے باپ اور چچا اور ماں تک کے پاس نہیں جانا چاہتا ہوں یہ نبوت سے قبل آپ کے اخلاق کی آرت تھی جو آپ کے خادم میں آپ کے متعلق ظاہر ہے اور جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا نبی کی حصیت سے اپنے آپ کو پیش کیا تو حضرت خدیجہ کے بعد گھر کے لوگوں میں سے حضرت سید انحارسہ بھی ہو تھے جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا ایک خادم احسان بند ہو سکتا ہے ایک خادم وفادار ہو سکتا ہے لیکن ایک خادم اتنا متاثر نہیں ہوتا اپنے مخدوم سے کہ اس پر ایمان لے آئے ایمان لانے کے لئے ضرورت ہے اس نے آپ کے اخلاق کو اتنا بلند پاکی ساتھ دیکھا ہوں کہ وہ اس کو یہ ماننے میں ذرا تعمل نہ ہو کہ میرا مخدوم یہ نبی اور یہ پیش نظر رکھئے کہ زہد بن حارسہ کسی معمولی قابلیت کے آدمی نہیں تھے مدینہ طیبہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی تو بکثرت محفوجی مہمات جو آپ نے بھیجی ہیں ان کے سالار لشکر زہد بن حارسہ تھے اس قابلیت کے آدمی تھے وہ جو بعد میں ظاہر ہوئی تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبوت سے قبل بیس سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے ان کی نشست و برخواست آپ کے پاس تھی اور مکہ موظمہ میں سب سے زیادہ جن دو آدمیوں کی دوستی تھی ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر تھی دوست کا بھی وہ ایک اپنے دوست کو پسند کر سکتا ہے اس کی باتیں سے اتفاق کر سکتا ہے لیکن اتنا معتقد تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو مان لے کہ یہ نبی ہے یہ تو اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ آپ کے اخلاق میں انتہائی پاکیزی اور برندی کے وقائل ہو ان کا بلا تعمل مان لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ بیس سال کی مدت میں خوب اچھی چاہت دیکھ کر وہ اس بات سے قائل ہوئے تھے کہ اتنے بنتا اخلاق کا آدمی ہے کہ یہ نبی ہو سکتا ہے اس کو نبی ہونا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام پہلے میں نے اس لیے نہیں دیا کہ اس وقت وہ دس سال کے تھے لیکن دس سال کا بچہ بھی جس کے پاس رہتا ہو ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھری میں انہوں نے پروش پائے کی تو دس سال کا بچہ بھی جس کے پاس رہتا ہو اس کے عہب و ثواب سے وہ اچھی طرح واقف ہوتا ہے خوصاً اتنا ذہین آدمی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں حضرت علی سے خطوصیات طاہر ہوئے تو وہ اتنے ذہین تھے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اس بات کو مان لینا کہ آپ نبی ہیں کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بھی آپ کے انتہائی بلند بھاکیز آخنا کے قائل ہوئے اس لیے عمرہ صالحان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے اس کی اپنی زندگی اس کے ٹھیک مطابق ہو اور وہ اتنے پاکیزہ کردار اخلاق کا آدمی ہو کہ جب وہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے اٹھے تو اس کی بات میں وزن ہو اس کی بات میں اثر ہو اور لوگ اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ واقعی اپنے قول میں سچا ہے قطع نظر اس کے کہ لوگ مانے یا نہ مانے لیکن یہ تو ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ آدمی اپنے قول میں سچا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس بنا پر کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا قائل ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل اس نے ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد ہم تم کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ جو پیغام تم لائے اس کو جھوٹا کہتے یعنی آپ کا بدترین دشمن بھی آپ کی صداقت کا قائل تھا تو دائی کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے تیسری خصوصیت جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ مکہ معظمہ کے اس ماحول میں کسی شخص کا اٹھ کر کہنا کہ میں مسلمان ہوں محمودی بات نہیں تو اللہ کی طرف دعوت دے پاکیزہ عمل رکھنے والا ہو اور بدترین دشمنوں کے معاول کے درمیان بھی وہ اپنے مسلمان ہونے سے انکار نہ گئے اپنے مسلمان ہونے کو چھپائے نہیں اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرنے سے نہ شرمائے نہ جس کے نہ ڈڑے بلکہ کھلا کھلا اٹھ کر کہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں جو کچھ جس کا جی چائے کر دوسرے الفاظ میں اس کے معنی یہ ہے کہ دائیک میں تیسری بڑی اہم خصوصیت ہی ہونی چاہیے کہ وہ نہایت جری آدمی نہایت بہادر آدمی بزدل آدمی کا کام خدا کے راستے کی طرف دعوت دینا نہیں ہے جاتی چوٹ لگے اور جو بلبرے کی طرح بیٹھ جائے وہ آدمی خدا کے راستے کی طرف دعوت نہیں دے سکتا خدا کے راستے کی طرف دعوت جو شخص دے سکتا ہے وہ ہے جو سخت سے سخت دشمنی کے ماحول میں مخارفت کے ماحول میں خطرات کے ماحول میں اسلام کا عالم لے کر اڑ جائے اور کوئی پرواہ نہ کہے کہ نتائج کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اس شجاعت کا مکمل نمونات ہے مکہ موظمہ میں خلم خلا آپ نے دعوت اسلام پیش کی ان لوگوں کے درمیان پیش کی جو آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے جنہوں نے کوئی قصر اٹھا رکھی آپ کو ظلم کا نشانہ بنانے میں اور آپ کے ساتھیوں کو ظلم کا نشانہ بنانے میں لیکن ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اپنی دعوت کو چھوڑنا قبول نہیں کیا بلکہ مسلسل تیرہ سال تک اس ماحول میں اپنی دعوت پیش کرتے چلے گئے اور ہر قسم کی سختیاں مسئیبتیں برداشت کرتے چلے گئے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جو حالات پیش آئے بڑے بڑی خطرناک لڑائیوں میں جہاں کہ بعض اوقات تر تنہا آپ رہ گئے تھے یا دو تین آدمی آپ کے ساتھ تھے اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹا بلکہ غزوہ ہنین کے موقع پر جبکہ مسلمانوں کو تقریباً شغصت ہو گئی تھی اور لوگ بھاگے چلے جا رہے تھے اس وقت یہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر رہے نہیں بلکہ برابر آگے بڑھتے چلے دشمنوں کی طرف اور اس بات کو چھوڑا بھی نہیں کہ میں کون فرمایا کہ میں نبی ہوں لٹا نہیں ہوں میں ابن عبد المطلق ہوں اور دوسرے الفاظ میں آپ نے این حالت جنگ میں اس وقت جبکہ آپ بلکل دو تین آدمیوں کے ساتھ تنہا رہ گئے تھے دشمنوں کی نرغے میں تھے اس وقت بھی علیل اعلان یہ کہا کہ ہاں میں نبی ہوں تو اتنا شجاہ اور بہادر ہونا چاہیے اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو اگر کسی شخص کے اندر ہمت اور جرت اور بہادری موجود نہ ہو تو اس راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا خواہ ہوگا بھی تو اپنی بزدلی کی وجہ سے اُلٹا اس مشن کو نقصان پہنچا دے